ہم بنانے جا رہے ہیں قوشپی چکن ویڈ چیزی سوس اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بول میں لے لیا ہے ٹو ویسک ایگز ساتھ ہاف کجی بوللس چکن ہم نے لے لیا ہے اب اس کو ہم چکن کو ہم ڈال دیں گے اپنے ایگز میں اور اس کے ساتھ اب ہم نے اس پہ مسالے ڈالنا شروع کرنے ہیں سب سے پہلے آپ سالٹ لے لیں سالٹ ٹو ٹیسٹ ہے یہ آپ کی مرضی ہے میں نے تقریباً سمجھ لیں ون ٹی سپون سالٹ ڈال رہا ہوں یہ کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے بلک پپر ون ٹی سپون آپ بلک پپر لیں گے ون ٹی سپون اس میں بلک پپر پھر اس کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ہاپ ٹی سپون پپرکا پاوڈر لے لینا ہے یہ ہاف ٹی سپون پپرکا پاوڈر آپ اس میں ڈال دیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاف ٹی سپون ہی گارلک پاوڈر یہ بھی اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہاف ٹی سپون کم از کم آف گارلک پاوڈر میں اندازہ سے ڈال رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہی گارلک پاوڈر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سویا سوس لے لینا ہے سویا سوس آپ کی تقریباً ہاف ٹی بل سپون سویا سوس چاہے گی ہاف ٹی بل سپون سویا سوس آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے وینے گر لیں گے آپ وینے گر بھی آپ ہاف ٹی بل سپون اگر آپ کو زیادہ کھٹا بسند ہے تو میں ہاف ٹی بل سپون ڈال رہا ہوں ہاف ٹی بل سپون وینے گر اور ہاف ٹی بل سپون ہی آپ یہ بھی اس میں ڈال دیجئے یہ اسے تھوڑا سانا کہلیں گلیزی اور ٹینگی ٹیسٹ دیتی ہے یہ اور فائنلی آپ نے اس میں ہاف لیمن کا جوس یہ ڈال دینا ہے آپ کی جو گھٹھیاں ہیں وہ آپ نکال لیں گے اس کے بعد سے مرینیڈ کر کے آپ پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور ہاں سوری آخری چیز رہ گئی ہے کہ اس میں ہم نے میدہ ایڈ کرنا ہے میدہ آپ اس میں ون ٹو ٹی بل سپون میدہ ایڈ کریں گے اتنا کہ بس یہ گلیز ہو جائے کوٹ ہو جائے بہت زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میدہ ون ٹو ٹو ٹی بل سپون آپ اس میں آل پرپس پلور یا میدہ ایڈ کر دیں گے ابھی میں ٹو ٹی بل سپون کر رہا ہوں اگر ہمیں لگا کہ کم ہے تو ہمیں ایڈ کر لیں گے لیکن میرا نیک خیال کہ ٹو ٹی بل سپون سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کے لیے آپ کے ہاتھ دھلے ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے چلیں جی اب ہم نے کڑائی میں آئل پری ہیٹ کر لیا ہے پندرہ بیس منٹ اسے میرنیشن کے لیے رکھیا تھا اب ہم اسے گولڈن ڈیپ فرائی کریں گے آپ نے ایک ایک کر کے اس میں ایسے ڈالتے جانا ہے مکس کریں گے اب یہ ہمارے دیکھیں گولڈن ڈالن ہو گئے پریسٹی چکن ریڈی ہے یہ تقریباً 7-10 منٹس آپ نے اسے ڈیپ فرائی کرنا ہے اور پھر اسے آپ باہر نکال لیں موسیقی 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 آپ کو سیپریٹ سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ورنہ یہ آپس میں ہی چکن کی جو بائٹ سے پیچھے پڑ جاتی ہیں ہمارے اس طرف یہ ابھی چکن پرائی پہ ہے تو ساتھ ہی ہم اپنی چیزی سوس پنانے کی طرف جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو انگریڈینٹس بتا دیں اس میں ہم نے لینا ہے موڈر ایلا چیز ہنڈر گرامز شیدڈ ہنڈر گرامز شیدڈ ہنڈر گرامز شیدڈ شیدڈ نامہ کھس پہ ضرورت کالی مرچیں کھوٹیوی فریشنی گراؤن تقریبا 1 ٹی سپون 50 گرامز بٹر ہاف اکاپ ملک مشروونز 2-3 سلائسٹ اور ساتھ 2 گرین چلیز چاک ابھی ہم آپ کو بنانا دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک نون سٹک پین لینا ہے اور اس میں اپنا بٹر ڈال لینا ہے آج پھوڑا رکھا کر لیں گے کیونکہ بٹر بہت جلدی برن کر جاتا ہے اپنا بٹر م مرٹ ہو جائے تو آپ نے اب اس میں ڈال لینا ہے دوسری مسروویب دل sophر اگر آپ کا اس میں ہو گیا ہے تھوڑے مشروب فائد تو آپ نے ون ٹیبل سپون میدہ لینا ہے اور اس میں ایڈ کر کے اسے جلدی جلدی آپ نے ویسک کرنا ہے اس کی گھتیاں نہ پڑے اور وہ تھوڑا تھا براؤنگ ہو جائے اس میں تھوڑا تھا آپ کہہ لیں اپنے میدے کو بھی اور ساری میدے کو پٹر کے ساتھ کوپ کر لینا ہے جیسے یہ کلر چینج کرے گا یعنی کہ وائٹ سے ہلکا سا براون کی طرف جائے گا تو آپ نے ملک اس میں ایڈ کر دینا پانی آپ حسبے ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کریں گے چانے جی اب یہ دیکھیں یہ براون ہو گیا میدہ اب اس میں آپ اپنا مینک راہ دیں گے ہافتا اور اسے جسٹ کریں گے اب آپ اس میں اپنے جلدی جلدی مسانے دیں گے نمبر ایتھنس بے ضائع کا ہاف تی سپون بڑ بھی مور دن نا ہاف سے بھی تھوڑا کامی رکھتے گا آج کو بلکل سلو کر دیجئے اس ٹائم کیونکہ بڑنا یہ بہت جلدی تھک ہو جائے گی اور آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا اس کے بعد آپ نے وان ٹی سپون کے اراؤن پیشنی گراؤن ڈال گی ہے اسے بھی میکس کر دیں گے کہ ہم دیکھیں آپ تھوڑی سی تھک ہونا اور بڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی چاپ گرین چلیز اور میں ایڈیشنل اس میں آلوز بلیک آلوز بھی ڈال رہا ہوں یہ آپ اپنی گرین چلیز دال دیں مجھے سپائسی زیادہ بسند ہے تو میں تھوڑا زیادہ ڈال رہا ہوں اور ساتھ آلوز بھی آج کر دیں گرین چلیز بھی آپ کم کر سکتے ہیں ڈال رہا ہے once یہ آپ کا تھک ہو گیا ہے اب آپ نے اس میں اپنی چیز ڈال دینی ہے یہ پہلے ہم نوزر ایلا ڈال رہے ہیں چیز ڈال رہے ہیں چیز ڈال رہا ہے را کوئی پہلے ہمے بعد اپنے چکن جoti ٹھائی ہے پڑی ہے بچھٹو ٹھٹو گیا ہے اب بچھٹو آر اسے میں ڈال رہا ہے اوہ اب یہ دیکھیں ہماری چیز آرموست میلٹ ہو گئی ہے اسے ہم نے اچھے اچھے سے ویسک کر لینا ہے تاکہ چیز ساری سب سے ضروری ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نون سٹک ہو ورنہ کساری چیز سوس جو ہے وہ ساتھ ہی پان کو لگ جائے گی اب اس میں فائنلی آپ زوب پر سے سپرنکل کر دیں کوئی بھی کمرشنی اویلیبل ہر بھی مکسر ہے میرے پاس یہ میں تھوڑی سی سپرنکل کر رہا ہوں تھوڑا سا آرگانو خیال مکسر ہے سازا آرگانو اوڑو نہیں کریں گے بنا یہ کڑ وی کٹے گا یہاں آپ کی چیز ساس تیار ہے یہ دیکھئے ہاں سپنگی اور چیزی یہ دیکھئے یہاں آپ کی چیز ساس تیار ہے یہاں آپ اس میں اپنا چکن جو ہے سارا الائن کر لیں گے ٹھیک ہے جی اسے اچھے سے سارے کو سپریڈ کر لیں آپ کو میں دکھا نہیں سکتا پر یہ ایک ایک قوائیٹ اکریسپی کوٹنگ اگر آپ دیکھ سکے چالے جی اب ہم اس پر اپنی چیزی ساس جو ہے وہ ڈالنے لگے ہیں یہاں آپ نے ایسے اس پر لک اٹھ اس سپنگینہ ساتھ دیکھئے اور چیزی نس واو مجھ سے تو ویٹ ہی نہیں ہو رہا کہ میں آپ لوگوں کے یہ ویڈیو بنا ہوں میں اسے جا کے ابھی کھانے لگا ہوں اس کو آپ خالی بھی کھا سکتے ہیں you can have it with the size of grilled vegetables and fries یا آپ اس کو even white rice یا garlic rice کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں that's it ہماردہ crispy chicken with cheesy sauce is all ready and it is all ready for us to eat اللہ حبتہ ہیں חبتہ گ spécial گ گ گ گ گ ٹ گ سکتے ہیں گ لوگ گ کو